السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لئے دعا گوہو اللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل اور رحمت فرمائے دوستو اچانک آپ کسی پرشانی میں پھنس جاتے ہیں اچانک کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے اور اچانک آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں آپ بہت پرشان ہیں تو آپ یہ تین منٹ کا عمل ضرور کریں ابھی آپ کا وظیفہ پورا نہیں ہوگا آپ کا کام پورا ہو جائے گا جی ہاں محترم ناظرین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اچانک کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اچانک کسی پرشانی کا شکار ہو جاتا ہے اچانک بندے کو کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے اور بندہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کیونکہ شریعت متحرہ نے ہمیں ہر چیز کا حل بتایا ہے اور ہر چیز کا حل شریعت متحرہ میں موجود ہے اور ہر چیز کا حل ہمیں اسلام نے بتایا ہے تو آپ پرشان نہ ہوں آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ سورت الاخلاص پڑھنی ہے ہر بار آپ نے سورت اخلاص کے ساتھ بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد پھر یہ پوری سورت پڑھنی ہے پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر آپ نے سانس توڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے پڑھ کے پھر دوستو آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس تمام کا ثواب حدیہ کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تمام انبیاء اکرام کو تمام صحابہ اکرام کو پھر اہل بیت اطحار کو اولیاء اعظام کو صالحین کو تو یہ سارے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کا کام منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈ کے اندر فوراں یک دم پورا ہو جائے گا آپ کی حاجت اور آپ کا مقصد حل ہوگا آپ پرشانی سے نکل جائیں گے اور پھر آپ نے ان لوگوں کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعائیں فوراں قبول ہو جائیں گی اگر یہ کام آپ کا پورا نہیں ہوتا اب بار بار تھوڑی دیر بعد پھر پھر بار بار اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کا کام فوراں سے پہلے پورا ہوا جائے گا